میرا روڈ میں ہوئی ہنسا کے بعد سب سے بڑا سوال کہ اس کا ذمہ دار کون آج اس ویڈیو میں اسی پر باریکی سے بات کریں گے نمشکال دوستو نہو شیوانی دوبے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا روڈ میرا روڈ میں 21 تاریخ کی رات کو جو کچھ بھی ہوا اس سے آپ سبھی اچھی طرح واقف ہیں لیکن اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر اس ہنسا کا ذمہ دار کون ہے اور جواب ہے میرا بھائندر وسے ویرا رائکتالے کی پولیس جی ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے ایسا اسی لئے کیونکہ کیا پولیس یہ نہیں جانتی تھی کہ نیا نگر ایک الپسنگ کے بہمولے علاقہ ہے کیا پولیس یہ نہیں جانتی تھی کہ اس دیش میں ہندو مسلم کی آگ بڑھتے دیر نہیں لگتی پھر بھی پولیس اس رات کہاں تھی آپ کو بتا دے کہ نیا نگر میں جو کچھ بھی ہوا وہ بالکل نیا نہیں تھا اس کے پہلے بھی نیا نگر میں کسی مسجد کے باہر جیسے رام کے ناروں کو لے کر اسی پرکار کی ہنسا دیکھنے ملی تھی تو کیا اس کے بعد بھی اس ہنسا سے پولیس پریساسن نے کچھ نہیں سکھا کیا پولیس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس دیش میں پورے دیش میں رام لیلا کی پران پرتشتہ کو لے کر اچسا منایا جا رہا ہے جگہ جگہ پر ریلیاں نکالی جا رہے ہیں اور ایسے میں نیا نگر جہاں پر پہلے بھی ہنسا دیکھی جا چکی ہے وہاں پر پولیس پریساسن کا کڑا بندوست رکھنا ضروری ہے پھر بھی پولیس اس رات کہاں پر موجود تھی دوستوں کتنے شرم کی بات ہے کہ جب اس رات ہنسا ہوئی اس کے بعد جب پولیس کو فون کر کے بلائیا گیا تب پولیس وہاں پر پہنچی برتمان سمیہ میں بھلے ایف آی آر درج ہو رہی ہے ریپٹ فوڈ سے مانگوائی گئی ہیں لوگوں کی گرفتاری شروع ہے لیکن کیا پولیس اس سمیہ پر وہاں پر مستید نہیں رہ سکتی تھی اگر وہاں پر پولیس ہوتی تو کیا کسی میں اتنا آدم تھا یا کسی بیکتی میں اتنی ہمت تھی کہ کوئی بھی بیکتی کسی بھی پرکار کا سامردائی تناو پیدا کر پائے کیا تصور تھا اس محلہ کا جس کا سر فور دیا گیا کیا تصور تھا اس بیکتی کا جو خون سے لہو لہان ہو گیا اس بیکتی کا بہتا ہوا خون اس بات کا ثبوت ہے کہ اپنے اس فیلیر کو جسٹیفائر نہیں کر سکتی کسی بھی طریقے سے اور جو لوگ اس ہنسا کا سمرتھن کر رہے ہیں اور جو لوگ ساتھی ساتھ آروپ پرتیاروپ کا کھیل کھیل رہے ہیں راجمیتی پارٹی اپنے راجمیتی کی روٹیاں سے کر رہے ہیں ان سے ہمارا یہی کہنا ہے کہ بات یہاں پر ہندو مسلم کی نہیں ہے بات یہاں پر نعرے کس نے پہلے لگایا گصہ باد میں کس کو آیا یا گصہ پہلے کس کو آیا نعرے باد میں کس نے لگایا اس کی بھی نہیں ہے بات یہاں پر صرف اور صرف قانون کو ہاتھ ملینے کی بھارت دیش کوئی چرمپنتھی دیش نہیں ہے بھارت دیش میں سردھرم سمبھاؤ ہے یہاں پر ہر ایک ویکتی کو ہر ایک ناغرک کو اپنے دھرم کا پرچاہ پرسار کرنے کی بائجد آزادی ہے ہنسا کرنے والے لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ پہلی چنگالی چاہیں کہیں سے بھی لگی ہو کارن چاہیں جو بھی ہو کسی بھی بات کا برا لگا ہو لیکن کیا اس کا جواب اس طریقے سے سڑکوں پر توڑ فوڑ کر کے اور لوگوں کو گھائل کر کے دینا صحیح ہے ہنسا کرنے والے میں کیا کوئی اتنا سمجھدار ویکتی نہیں تھا کہ جو بات کا برا لگا ہے قانون ہاتھ میں لینے کی بجائے اس بات کا جواب قانونی طریقے سے دیا جائے جو لوگ وہاں پر بے قصور تھے جن کے موہ سے ایک شبد تک نہیں نکلا بہل لوگ بھی وہاں پر جکنی ہو گئے سڑکوں پر دنگا فساد کرنے والا ہندو ہو مسلم ہو مہلا ہو پروس ہو کسی بھی جاتی سے ہو کسی بھی دھرم کا ہو اور اس دیش کا قانون اس سے ویسا ہی سلوک کرے گا یہاں پر میرا روڑ میں جو کچھ بھی ہوا ہے پولیس اس کو اپنے حساب سے سمحہ لے گی قانون کا ساتھ دیں کسی بھی پرکار کی ہنسا کو بڑھاوہ نہ دیں پر بیشانتی بنائے رکھیں درحال دوستو چلتی ہوں ایسی ہی اور خبریں دیکھنے کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور سبسکرائب کریں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو فالو کرنا نہ بھولیں ویڈیو پسند آنے پر لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں